یا شہر البرکات یا رمضان ایک سوال آیا ہے کہ روزے کے دورات اگر خاتون کسی ڈاکٹر کے پاس جائے اور طبی معینے کے لیے مثلا گائنکالوجس کے پاس یا کوئی فیزیکل اگزیم ہو تو خواتین کے پرائیوٹ پارٹس میں اگر وہ کوئی انسٹرمنٹ ڈالتے ہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے جیسے گائنکالوجس بغیرہ دیکھتے ہیں بعض چیزیں ان کی تفسیرات خواتین کو پتا ہے کہ کیا دیکھتے ہیں ان میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو کیا اس صورت میں ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں تو اگر انٹرنل اگزیم بائی ہینڈ ہے یا کسی انسٹرمنٹ کے تھرو ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ایک کیسے کا خواتین جو ہیں وہ فیمیل ڈاکٹرز ہی کے پاس جائیں اور روزہ کیوں نہیں ٹوٹتا اس کے اوپر علماء نے لکھا ہے کہ روزہ دراصل سات وجوہات سے ٹوٹ جاتا ہے ان میں سے ایک ہے جمع کہ میابی بی ملیں یا کوئی ماد اللہ مشتزنی کرے جس کو میسٹربیشن کہتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا کھائے پیے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے ارادتا اسی طرح جو ہے کپنگ کے ذریعے خون کا نکالنا اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح جان بجھ کے الٹی کرنا یا حیز ہو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نفاس ہو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح کوئی بھی چیز جو کھانے اور پینے کے زمرے میں آئے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو یہ جو سیچویشن ہے اس کا تعلق ان میں سے کسی بھی چیز سے نہیں ہے اسی لئے یہ ایک میٹیکل ایکزیم ہے ایک انسٹرومنٹ کی مدد سے اندر وہ چیز چیک کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ روزہ ٹوٹنے کا یہ موجب نہیں بنتا کیونکہ یہ ان میں سے کسی بھی کیٹیگری کے اندر نہیں آتا تو اسی لئے کیا ہوتا ہے کہ بعضی دفعہ اس کو کہتے ہیں یورنری ٹریکٹ یورنری ٹریکٹ چاہے میل کا ہو یا فی میل کا ہو اس میں آپ کیتھریٹر ٹیوب دالیں یا کوئی میڈیکل سکوپنگ کریں یا پھر اسی قسم کا کوئی اور میڈیکل سلوشن کریں اسی طرح ان چیزوں سے جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹ اسی طرح بعضی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ فائن ٹیوبز دالی جاتی ہیں وینز میں فور ڈائیگنوسٹک ایمیجنگ وغیرہ کے لیے یا پھر ہارٹ کی ٹریٹمنٹ کے لیے یا پھر کبھی کبھی سکوپ جالا جاتا ہے through the stomach wall to examine the intestine by means of surgical operation جس کو لیپروسکوپی کہتے ہیں تو اس سے بھی جو ہے وہ روزانی ٹوٹتا اسی طرح بعضی دفعہ جگر کے سیمپلز لیے جاتے ہیں whatever ٹیسٹ کے لیے تو انڈوسکوپی وغیرہ ہوتی ہے تو اس طرح کی جو medical procedures ہیں ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا یہ medical procedures ہیں اس سے نہ کوئی تقویت آتی ہے نہ کوئی اس قسم کا معاملہ ہوتا ہے کہ اس سے انسان جو ہے وہ کسی بھی قسم کا weakness فیل کرے کہ جسم سے کوئی مادہ خارج ہو رہا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہوتی اسی لیے اس زمن میں جو ہے وہ اجازت ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ فیسٹ کو نہیں توڑتی بس ایک چیز کا خیال رکھنی چاہیے کہ اپنے عوراہ کا خیال رکھنا چاہیے مرد حضرات مرد حضرات کے پاس جائیں خواتین خواتین کے پاس جائیں تو یہ اس زمن میں علماء کا موقف ہے اللہ نوز بیسٹ واللہ اعلام بالصواب وما علینا اللہ البلاغ مرد حاضری مроб موسیقی